میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں انساروں کو قانون کے نیچے لے کے ہم تو جو ہمارے مخالف ہیں جو مافیاز ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی کیونکہ ان کے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تحریک انصاف قانون کی جنگ لڑا ہی ہے طاقتور مافیا کو قانون کے نیچے لانا میرا مشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا نوکنڈی اشارہ کی سنگے بنیاد کی تقریف سے خطاب کہا مافیا کو یہ فکر ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں سیاسی موت کے خوف سے حکومت کی ناکامی کا شور مچایا جا رہا ہے اتنے معاشی مسئلے کسی حکومت کو نہیں ملے جو ہماری حکومت کو ملے شوگر سکینڈل میں منافع خوری اور سٹے بازی ہوئی جہانگیر ترین سکینڈل کا حصہ ہے لیکن صرف ان کے خلاف ہی کارروائی نہیں ہونی چاہیے دوسرے کرداروں کا بھی اتنا ہی قصور ہے سینیٹر علی زفر کی وزیر اعظم کو بریفنگ کی تفصیلات سامنے آئی صحافیوں نے علی زفر سے سوال کیا تو جواب گول مول کہا جہانگیر ترین کے معاملے میں جو بھی ہوگا سب کو پتا چل جائے گا جہانگیر ترین کو ریلیف سے متعلق بات کرنا مناسب نہیں مجاب حکومت نے میرے ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائییں شروع کرتے دم کی کوئی نہیں دم کی یہ دے نہیں سکتے مجاب حکومت نے ان پر دماؤں ڈالنے شروع کرتے ان کے جو افتروں کے تبادلے نائس نیفت شروع ہو گئے یہ چھوٹے موٹے معاملات جتنا بڑا معاملات نہیں جتنے آئیں یہ ٹی وی میں بتا رہے ہیں مجاب حکومت میں کہوں گا بار بار کہ آپ لوگ بھی اپنی کارروائییں بند کریں بزدار صاحب پانچ سال پورے کریں گے ہمارا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں پانچ سال پورے کریں گے ترین گروپ کا تیز ترین یوٹن ہم خیال گروپ کے تاہر رندھاوہ کا سمک و تہل کا خیز انٹرویو کہا مسائل اتنے بڑے نہیں جتنے بڑھا چڑھا کر بتائے جا رہے ہیں اسمبلی میں اپنی سیٹو پر ہی بیٹھیں گے پرویز الہی علیم خان اور شاہ محمد قریشی کی وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش پوری نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کے ارکان کی بیٹھا اپنے تحفظات سے آگاہ کیا افہاں متفہیم سے چلنے پر اتفاق ہو گیا اسمان بزدار سیاسی طور پر متحرک ہیں دو دنوں میں پچاس سے زائد ارکانیں اسمبلی سے مل چکے ہر شہر کو ترقیاتی پیکش دینے کا وعدہ صاف صاف کہہ دیا موقع پرست اناثر کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اسرائیل has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine death echoes in every home in Gaza it is time to say enough we the representatives of the Islamic world are here to speak with them and for them it is appalling that the security council has been unable to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security وقت آگیا ہے کہ اسرائیل سے کہا جائے کہ بس کرو جاریت کا فلفور خاتمہ ہونا چاہیے غزہ میں نہتے شہریوں پر بحشیانہ بمباری کی گئی میڈیا کو بھی خاموش کرانے کی کوشش کی گئی وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کہا اسرائیلیوں اور فلسینیوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں مظلوم عوام کی امداد کے لیے سرحدیں فوری طور پر کھول لیں اور پروٹیکشن فور سائنات کرنے کا مطالبہ کر ڈالا مسجد اقصہ کی بے حرمتی اور مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آبادکاری روکنے کا مطالبہ بھی کیا مسلم امہ پر کڑا وقت پڑا تو ترکی اور پاکستان ہوئے یک جان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صدر طیب اردوان سے ملاقات کے بعد ترک ہم منصب کے ساتھ نیو یوک پہنچے فلسینیوں کی نسل کشی اور اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنائی شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی میں پاکستان کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ اہم پیش رفت حکومت کا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ معاہدے پر اتفاق بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں دو ہزار کراچی میں تین ہزار اپارٹمنٹس تعمیر کرے گا حکومت نے بحریہ ٹاؤن عمل درامت کیس میں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کر آیا بحریہ ٹاؤن کو ادائیگی عدالت کی مقررہ مدت میں ہی کرنا ہوگی ریایت ملنے والے عرصے کی اقساد سود سمیت ادا کی جا سکتی ہیں حکومت کا جواب شیخ اپورا میں نواز شریف کی 88 کینال چار مرلے کی زمین میلام کر دی گئی ایک کروڑ ایک لاکھ روپے فی اکڑ کی بولی لگی تقریباً ساڑھے گیارہ کروڑ سرکاری خزانے میں جمع ہوں گے زمین خریدنے پر تاجر چودری محمد بوٹا خوش ہو گئے کہا پیسہ دے کر زمین خریدی ہو تو کس بات کا ڈر جہانگیر ترین صاحب کا اپنا گروپ ہے پی ٹی آئی جانے وہ جانے یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے ہمارا پارٹی کا ابھی اس بارے میں کوئی اپنا سٹینڈ نہیں ہے پارٹی میں مشابرت ہوگی جہانگیر ترین گروپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں پارٹی نے اس پر ابھی تک کوئی سٹینڈ نہیں لیا شہباز شریف کہتے ہیں لیگی قیادت مسلسل جیلیں کٹ رہی ہے کیا یہ سب ڈیل کا نتیجہ ہے اے نارو مانگ کون رہا ہے ویکسین کا معاملہ ہو یا پھر مہنگائی کا چور ڈاکو کرتے کرتے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے خلاف حکومتی اپیل سمات کے لیے مقرر جیسٹس ایجازل ایسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا دو رکنی بینچ پچیس مئی کو سمات کرے گا لاہور ہائی کورٹ نے اپوزیشن لیڈر کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی نوری آباد پا پلانٹ کرپشن کیس میں سابق چیف سیکریٹری نے وزیر آلہ سندھ پر بجلی گرا دی اجاز چوہدری نے مراد علی شاہ کے خلاف نیب میں بیان دے دیا کہا بطور مشیر خزانہ نیجی کمپنی کو خلاف قانون نو ارب روپے جاری کیے گئے تینوں اجلاسوں میں فنڈز کے اجرا کی مخالفت کی بار بار بتایا کہ نیپرا اور اوگرا کی منظوری کے بغیر فنڈز کا اجرا غیر قانونی ہوگا لیکن مراد علی شاہ بزد رہے نیب نے وزیر آلہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا اربو کی زمین پر کروڑوں کے جانور بلاول ہاؤس میں بھینسو اور اونٹو کی چار دیواری کا تقدس کیوں پامال ہونے دیا سماکی شاہی ڈنگروں کی خبر پر حل چل بلاول ہاؤس پر تائنات نفری تبدیل کر دی گئی سو اہلکاروں کا منٹو میں تبادلہ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ اب ہم پیشیاں بھکتیں گے بلاول ہاؤس میں بھینسے پالنا چاہیز ہے حریب کو بھینسے دینا غلط ہے حریب کے گھر میں دودھ پینا غلط ہے چونکہ عمران خان دے رہا ہے مرطبہ وحاف صاحب میں ماشاءاللہ اتنی اکلمندی آئی ہے لگتا ہے کہ وہ ساری بھینسوں کا یہ پچیس تیس بھینسوں کا دور مرطبہ وحاف صاحبی پھی جاتے ہیں تھر کے لوگوں کے پاس کھانا نہیں بلاول ہاؤس میں بھینسے پل رہی ہیں میوے کھا رہی ہیں پی ٹی آئی رہنمہ حلیم عدل شیخ کی تنقید کہا بلاول کا کرپشن کے خلاف بات کرنا انہیں زیب نہیں دیتا وہ جب بھی ایسی بات کرتے ہیں ہسی آ جاتی ہے بدین میں پی ایس ستر پر زمنی انتخاب چھاسی پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اکتیس ہزار سات سو ستاسی ووٹ لے کر آگے جے یو آئی فے کے امیدوار چار ہزار ایک سو پینتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں کراچی والو احتیاط کر لو کرو ماسک پہنو سماجی فاصلے کا خیال رکھو ورنہ مزید سختیوں کا سامنا کرنا ہوگا کرونا پھر سستر اٹھا رہا ہے ایک ہفتے کے مصبت کیسز کی شرعہ سولہ فیصد ہو گئی سندھ سرکار کا آئندہ ہفتے تک سندھ میں پابندیاں برقرار رکھنے کا اعلان ملک میں کرونا مزید ایک سو اکتیس افراد کی جان لے گیا چار ہزار دو سو سات نئے کیسز رپورٹ ہو چکے آرمی چیف کا دور ہے یوکرین احتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال دونوں ممالک کا ملیٹری ٹو ملیٹری تعلقات کو وسط دینے پر اتفاق